مہاونپور کی یونیورسٹی جو کہ اسلامی یونیورسٹی کے نام سے معروف ہے آج کل اس کے بڑے چرچہ ہیں میری کوشش تھی کہ اس پر ویڈیو نہ بنائی جائے لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ ظاہر ہے ہر یوٹیوبر ہر جو ہے تقریباً فیس بک پہ ہر دوسرا جو آدمی ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہیں اور اس طرح سے بعض لوگ اس پر جو ہے تبصرہ اس اعتبار سے بھی کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی کاروائی ہے اس طرح کا کام اگر مدارس میں ہوتا تو لوگ جو ہے وہ اس کو کس طرح سے لیتے بڑے نیگٹیو پہلو پر بات تبصرہ کرتے اب چونکہ یہ ہاولپور کی یونیورسٹی ہے اسلامی یونیورسٹی اس میں جو واقعہ ہوا ہے تو اس طرح سے نہیں لے رہے جس طرح سے مدرسے سے لیتے ہیں ایک حد تک تو بات ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ ہماری ہی ہیں اور اس ملک میں جتنے بھی مدارس وہ بھی ہمارے ہیں اور اس ملک کا خطہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے تو جہاں بھی ظاہر ہے اس طرح کا جو نیگٹیو کام ہوگا مجھے اور آپ کو ضرور اس سے تکلیف ہوگی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اسلام آباد معاف کیجئے گا بہاولپور کی یہ یونیورسٹی میں اس طرح کا نیگٹیو معاملہ ہوا ہے بے حیائی کا معاملہ ہوا ہے تو ایسا مدارس میں ہوتا تو پھر یقینا یہ جو ہے آسمان سر پہ اٹھا لیتے زمین پھار دیتے تو ایک حد تک تو تفسرہ ٹھیک ہے یعنی اصل میں توجہ دلائی جا رہی ہے نا اگر اس طرح کا کام اگر مدرسے میں ہو تو آپ کو بھی اس پر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے پوری انویسٹیکیشن آپ اس پر کرنے تو اس طرح سے جس طرح آپ جو ہے یہ اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر معاملہ ہوا ہے بقاعدہ جو ہے آپ اس پر انویسٹیکیشن کا معاملہ چلایا ہوا ہے تو ایک حد تک تو بات ان کی بھی ٹھیک ہے جو اس پر تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ ان کو توجہ دلائی جائے اپنے ہی توجہ دلاتے ہیں ظاہر ہے اپوزیشن اگر ان کو توجہ نہ دلائے تو پھر انسان کہاں سے کہاں پہ ہوں گے تو ایک حد تک ٹف ٹائم دینا اچھی بات ہے لیکن عمومی بات اور اصولی بات تو یہی ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک میں چاہے وہ یونیورسٹی ہو چاہے وہ مدارس ہو یہ سارے ہمارے ہیں ہم نہیں ان کی افاظت کرنی ہم فرقہ بازی اور تفرقہ بازی میں نہیں ہو سکتے ہاں البتہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں ہم سب کو یہ بتاتے ہیں یا بتائیں گے کہ بھئی یہ کام صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح کام آپ نے کرنا ہے ان غلط کاموں سے آپ نے رک کے رہنا ہے اس سے مل ملک کا بھی نقصان ہے عوام کا بھی نقصان ہے امت کا بھی نقصان ہے اور ممکن ہے کہ اس ملک کی جو ایمیج ہے وہ کیا ہوگی لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ فلامی ملک ہے اس کے اندر اس طرح کی کاروائی ہوتی رہتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری درخواست یہ ہے کہ اس میں پوری انویسٹیکیشن کی جائے پوچھا جائے اصل میں ہو کیا رہا ہے امت کی بیٹی ملک کی بیٹی سب کی بیٹیاں جو ہیں وہ سانجی اور مشترکہ ہوتی ہیں بہنیں سانجی اور مشترکہ ہوتی یا مائیں مشترکہ اور سانجی ہوتی ہیں ان کو عزت احترام دینا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے نہ کہ جو ہے ان کو اس طرح سے جو ہے ان کے ساتھ مصبیہیت کیا جائے اور متنازع ویڈیو پچپن سوف جو ویڈیو ہے وہ بنی ہے اسی طریقے سے رات کو میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا اور ڈاکٹر جوید صاحب ہے ماشرہ پروفیسر ہے بہاول پور کے رہنے والے ہیں وہ بھی اس میں تفسرہ کر رہے ہیں ذرا وقت میرے پاس کم تھا جس کے بہنے سے میں ان کی پوری ویڈیو نہیں دیکھ سکا البتہ کچھ کلپ دیکھے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کیا انہوں نے کہا کہ بہاول پور ہو یا بہاول پور کے علاوہ دیگر جو یونیورسٹیز ہو جہاں غلط بات ہوگی وہاں پہ آپ کو کام کرنا ہوگا ان جیسے لوگوں کو جو نیگٹیف معاملہ پھیلا رہے ہیں ان پر تو آپ کو کام کرنا ہوگا جہاں صحیح بات ہے اس میں میرا اور آپ کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ ہم جو ہے اس کو اپیشیٹ بھی کریں اور حوصلہ افضائی بھی کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس پر تحمل مزاجی کرنی چاہیے اور جن بہنوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ان کے لیے دعا کریں اور بقاعدہ وہ اپنا مظاہرہ اور حق لینے کا حق بھی رکھتی ہیں اگر وہ آگے بڑھیں اور کہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہے باقی جہاں تک انہوں نے دو باتیں اور بھی کی تھی وہ نے کہا کہ یہ جو اسلامی یونیوریسٹی ہے بہاولپور کے دیگر جو عوام ہیں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتی ہے ایسا نہ ہو کہ ظاہر ہے کہ چیزیں اچھی بھی وہ کر رہی ہیں تو اس کو بھی جو ہے ہائی لائٹ کیا جائے ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ایک دو چیزیں یا ٹین پرسنٹ کو بری چیز نکلتی ہے تو نائنٹی پرسنٹ کو نہ بھول جائیں تو یہ بھی ان کا پہلو تھا کوئی آٹھ نو منٹ کے ان کی ویڈیو تھی اچھا انہوں نے جو ہے وہ اس پر تفسرہ کیا تو باقی لوگوں نے بھی بہت سارے تفسرے کی ہیں بہرحال میرا تو اس پر جو رائے ہے وہ یہی ہے ناقص رائے یا یوں سمجھ لیجیے یہ نامکمل رائے یہی ہے کہ بھائی انیویسٹیکیشن کی جائے اور جو ملک کے انیویسٹیز ہیں اور اسی طریقے سے مدارس ہیں ان سب کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا اپنا گھر ہے یہ ملک ہمارا اپنا ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کی حفاظت کرنا اور اس ملک کی انلاق کو نہ نقصان پہنچایا جائے یہ اہم بات ہے اور اس کا سلیوشن نکالا جائے نہ کہ اس کو نقصان پہنچا جائے اللہ ہمارے مدارس کی بھی حفاظت فرمائے اللہ ہماری جو ہے اس ملک میں یونیورسٹیز جتنی بھی ہے ہمارے طلبہ اور طلبات جو تعریم حاصل کر لی ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائیں اس ملک کو ترقی نصیب فرمائیں آمین